ہندوستان میں اس وقت ایک ایسی عقافی جہازادوں کو چھیننے کے لیے کوشش کی جاری ہے مرکزی حکومت کی جانب سے جسے وفت ترمیر بل دوہزار چوبیس کا سکھ مخالف کرتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق چھین رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس نائنٹین نائنٹی فائیف ایکٹ کا جو قانون ہے جسے سید افتقار جسٹس سید افتقار حسین جاپری نے اس کو مرتب کیا تھا جناب افتقار حسین کی جو کتاب ہے اس کتاب میں مکمل طور پر اچھی طرح سے عقافی جہازاد کے تحفظ کے لیے نائنٹی فائیف میں پارلیمنٹ میں بنائی گئی تھی میں سید حامد حسین جاپری یہ ترمیر بل پر سکت احتجاج کرتا ہوں اور جس طرح سے ہمیں اطلاع ہے کہ اٹھاویس تاریخ کو تلنگانہ کے دورے پر آنے والی جو ٹیم ہیں ان سے بھی ہم ملاقات کروں گا اور شیعہ مسلمانوں کے بھی احساسات سے ان کو بتاؤں گا جبکہ گیارہ ہزار سے زیادہ شیعہ عقافی جہازاد تلنگانہ میں ہمارے موجود ہیں اور ہمارے لیے علاہدہ بغبورٹ بنانے کے لیے بھی تلنگانہ ہائی کوٹ نے نمائندہ ہدایت دی تھی اس کے بہوجود بھی ہمارے پاس مسلسل جو تو عقافی جہازادوں میں جو اس وقت ہے ہزاروں کی تعداد میں تمام مطلق میں میں پھر ایک مرتبہ وقت ترمین بل دوزار چوبیس کی سخت مخالفت کرتا ہوں جس طرح رات سے ہمارے ریاست میں پہلی مرتبہ چیف پہلی مرتبہ جو ہے چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پر بیس تاریخ کو یعنی کہ بیس اربائین کے دن کسیشی طور پر ایک ڈیلیگیشن ایک میٹنگ کیے اور اس کے بعد 6 سپٹمبر کو ڈیلی میں پارلیمنٹ کمیٹی سے ملاقات کر کر تیلنگانہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک میمورانڈم پیچھ کیا گیا جس میں تمام میموران شامل تھے بلکسوس صدر محترم ایمپی میمبر لوگصبہ کے علاوہ میمبر تیلنگانہ وقت بوٹ بھی اس کمیٹی میں شریک تھے اور جا کر ماں کے تو پارلیمنٹ ہاؤز میں تیلنگانہ کی نہیں بلکہ پورے اندوستان کی نمائندگی کی لیکن یہ بات واضح کر دوں کہ سید عزبت اللہ حسینی چیئرمن وقت بوٹ نے ایک بڑا پہل کرتے ہوئے ایک امینمنٹ لاتے ہوئے اجلاس منقید کر کے یہاں کے تمام مشایقین علماء اور مجابرین متولین اور عوقات کے تمام ذمہ داروں سے باتچیت کرنے کے بعد وہ میمورانڈم دلی پہنچا دیا ہے اور اٹھاویس تاریخ کو بھی انشاءاللہ ہم بھی جو ایٹرنگ کو یہاں پر آنے کے بعد ملاقات کرتے ہوئے اس کا سخت احتجاج کریں گے سنڈرل گورنمنٹ بی جے پی گورنمنٹ آنے کے بعد مسلمانوں کی یہ ہزاروں اکر ارازی کو جو بف ارازی ہے اس کو چھننے کی کوشش کی جا رہی ہے میں ان چنچہ والات کے ساتھ آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ یہ بتا دوں کہ جو مرکز کی ایک پالیسی ہے وہ پالیسی انشاءاللہ فیل ہوگی کیونکہ دنیا بھر کے لوگوں میں یہ تو اس بات کی یہ تو چرچہ ہے اور ہندوستان میں مسلمانوں کی عوقات کی جائزات کو چھننے کی کوششی وہ ناکام رہے گی میں سید عامد حسن جاپٹی صدر تلنگانا شیعہ یوک کانپرنس پریس اور میڈیا ایزیڈ نیوز کے ذریعے آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام مسلمان اپنے اپنے ویب سیٹ کے ذریعے ای میل کے ذریعے اور میسنجر کے ذریعے اور ٹوٹر کے ذریعے آپ اپنا اتجاد در کرائے